ہمیں اور لنڈن میں کلپز میں وہ جاتے ہیں وہاں ہے یہ چیزیں دیکھتے رہیں یہاں کہاں ہوتا ہے وساند صاحب نے یہ چیزیں دیکھیں اس لئے زیادہ بول رہا ہے جی بولے آپ سر اگر زیادت ہوگی میں آپ کے پرادرانی محترم اور میری بینوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کی تحضیب تو یہی مجھے سکاتی ہے یہاں ایک سیدہ بیٹھی ہے وہ گوائی دیں گی یہ ناصر حسین شاہ بیٹھے ہیں وہ گوائی دیں گے کہ جب ہم غم کی بات کرتے ہیں تو ہم سٹ پر سے ٹوپی اتار کے رکھتے ہیں جب ہم جب ہم جب ہم جب ہم جب ہم جب ہم محرم میں جاتے ہیں تو ہم اپنے باہیں اوپر کر دیتے ہیں گلے کو کھول کے جلوس میں جاتے ہیں میں کپڑے نہیں اتار رہا یہ میری تحضیب ہے یہ میری تحضیب ہے ناصر حسین سمجھاؤ ان کو یہ سیدوں کا اکتار ہے تم سمجھاؤ شکار یہ کیا ایسی بات ہے یہ میں سن کے غریبوں کا ساتھ دینا چاہتا ان کی غم کی داستان سلانے کے لئے آپ کو اتراز ہے بات یہ ہے کہ میں مجھے بھی پتہ ہے یعنی کہاں شروع ہوتی ہے مجھے آپ بٹن کو بند کریں بٹن بند کریں جی میں آپ کو یہ بٹن بند کریں پہلے بتا رہا ہوں جب میں یہ بٹن بند کریں جگہ this is disgrace to the parliament ناصر بھائی سپیکر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی کسی جلوس میں جاتا ہوں جس میں غم ہو جب میں کسی جنازے میں جاتا ہوں تو ان کے ساتھ شرکت غم کے لئے یہ کھلتا ہے یہ کھلتا ہے آج میں پاکستان کے عوام اور خصوصاً صوبہ سندھ کے عوام جو مہنگائی سے پیس چکے ہیں وہ غریب جو دو اکی روٹی کے لئے ترس رہا آج میں اس کی بحالی کی بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جھوڑ رکے میں کہتا ہوں کہ میں آج تمہاری کی نمائنگی کروں گا اس عوام میں مجھے اس سے کوئی پرواں نہیں کہ میں کس جواد سے تعلق رکھتا ہوں ادھر کون بیٹھے ہیں اور ادھر کون بیٹھے ہیں مجھے درد ہے تو تمہارا درد ہے مجھے اگر رات کی نین نہیں آ رہی تو اس بات سے نین نہیں آ رہی کہ وہ بھوکا سو رہا ہے وہ بھوکا سو رہا ہے بات ساری ہے اس کے گھر پہ چھت نہیں اس کے بچے تعلیم کے زیور سے عراستہ نہیں ہو سکتے اور ہم اگلے بجٹ کو کہیں اور مختص کر دیں گے تمہارے جانے ہیں حضور والا وقت گزرتا جا رہا ہے بہنگائی کی کہانی اگر دستان سنا ہوں وہ بھی بڑی سنگی ہے رہنما فردوس شمیم نقوی کے جذباتی خطاب اور عراقین کے شور شراوے میں سندھ اسیملی کا اجلاس جاری ہے